ان الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد قیامت کی وہ علامات جو ظہور پذیر ہو چکی ہیں یا ہر گزرتے وقت کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہیں انہیں علامات سغرہ کہا جاتا ہے چند ایک علامات پہلے بیان ہو چکی ہیں آج ہم قیامت کی علامات سغرہ میں سے دسویں علامت بیان کریں گے دسویں نشانی قیامت کی دسویں علامت جو علامات سغرہ سے تعلق رکھتی ہے وہ ہے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس قذاب ایسے نہ آ جائیں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبوت کا دروازہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بند کر دیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا تو یہ قیامت کی وہ نشانی ہے جس کا ظہور نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا کہ آپ کی زندگی میں دو آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ایک یمامہ کا رہنے والا مسیلمہ تھا اور دوسرا یمن کا رہنے والا اسود انسی نبی علیہ السلام کی زندگی ہی میں اسود انسی کا قتل ہو گیا تھا اور مسیلمہ کا زاب کہ جس کے نام کا ایک حصہ بن گیا کا زاب مانا بہت جھوٹ بولنے والا اس کے خلاف سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کشی کی اور ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس میں شرکت کی اور بہت سے صحابہ کرام نے شہادت بھی پائی بالاخر جنگِ یمامہ میں مسیلمہ کا زاب کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ایک عورت تھی سجاہ نامی اس نے بھی دعویٰ کیا مختار بن عبید ثقفی اور اسی طرح سے تلیحہ بن عصد تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا لیکن یہ تائب ہو گیا تھا اور اس کے بعد بھی آج تک بہت سے لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے اور برے صغیر میں جو سب سے زیادہ اس معاملے میں مشہور ہونے والا شخص وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی جس نے برے صغیر کے علاقہ قادیان میں اپنی جمعیت قائم کی تھی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا رسول ہونے کا دعویٰ کیا خیر اس کے تو دعویٰ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے تھے بہرحال اس وقت سے لے کے آج تک ان کا ظہور ہو رہا ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تیس قذاب آئیں گے تو یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جھوٹے نبوت کے مدعین کا ظاہر ہونا اور نبوت کے دعوے کرنا اسی طرح سے گیاروی علامت علامات سغرہ میں سے قیامت کی گیاروی نشانی وہ ہے ترکوں سے جنگ نبی علیہ السلام نے قوم کی طرف نشاندہی فرمائی آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ایک ایسی قوم سے قتال کرو کہ جن کے چہرے ایسے ہیں کہ جیسے ڈھال کے اوپر چمڑا لگا ہوتا ہے اب لوگوں نے محدثین نے آئیمہ کرام نے اس قوم سے مراد ترکوں کو لیا ہے اور تقریباً شارہین حدیث اور مرخین اس بات پر متفق ہیں کہ اس قوم سے مراد تاتاری لوگ ہیں کہ جن کی شکل و صورت اور زبان ترکوں والی تھی اور انہوں نے بہت سے علاقوں کے اوپر قبضہ کیا تھا اور ان کی جنگیں مسلمانوں کے خلاف ہوئی تھی بہت سے مسلمانوں کا قتل عام بھی ہوا تھا یہاں تک کہ امام نیتیمیہ رحمہ اللہ نے بھی ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا تھا تو قیامت کی یہ علامت بھی ظہور پذیر ہو چکی ہے یعنی جیسے آپ نے پہلے سماعت کیا تھا کہ قیامت کی کچھ علامات ایسی ہیں کہ جو ظاہر ہو چکی ہیں کچھ ہے کہ جو ایک عرصہ دراز سے ظاہر ہو رہی ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کا ظہور ابھی باقی ہے تو یہ دو علامات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ایک جھوٹے مدعیان نبوت کا ظہور اور دوسرا ترکوں کے ساتھ یعنی تاتاریوں سے جنگ اہل اسلام کی یہ نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں